ایک کے بعد سواگت ہے آپ کا بارہ بنکی میں محمد فیضان نام کا دیویان یوک کے حوصلے بلند ہیں یوک بے ساخری کے سہارے باون سیڈیوں کو چڑھ کر جم پہنچتا ہے اور ایک پیر خراب ہونے کے باوجود وہ جم کی مشینوں پر ایکسرسائز کرتا ہے باتشیت کے دوران محمد فیضان نے بتایا کہ انہوں نے دیش کے پردھان منتری سے پریلت ہو کر شریر کو فٹ رکھنے کے لیے سوچا انہوں نے کہا کہ انسان کو شریر سے نہیں دماغ سے سوست ہونا چاہیے وہیں ان کا ایک پیر خراب ہونے کے باوجود جم کی مشینوں پر وہ ہر ایک ایکسرسائز کرتے ہیں جو صحت کو فٹ رکھتا ہے یہ فیضان محمد فیضان جی جم میں جب سے انہوں نے جم جوائن کیا ہے کافی لوگ ان سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں بہت جاگروپ ہو رہے ہیں بچے ان کو دیکھ کے کیونکہ ان کو ایسی ایک پرابلم سے پریشانی سے یہ اپنی ایک گھنٹہ پورے دن میں کیونکہ ان کا کوچنگ کا ٹائم رہتا اس کو ایک گھنٹہ نکال کے اب یہاں پہ آتے ہیں اور ورک آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کو کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ مائنڈ سے آپ کمزور نہ ہو ایسے باڈی سے آپ میں کوئی بھی دکتیں ہوں گی اگر مائنڈ آپ کا مضبوط ہے اچھا ہے تو آپ زندگی میں ہر گول اچھیب کر سکتے ہیں مائنڈ پا سکتے ہیں جی مجھے پریانڈا اس لیے ملی کہ میں اور لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ جن کے فیزیکل چیلنج ہے اور وہ اس چیز میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان میں کمیاں ہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے اگر کسی میں فیزیکل چیلنج کوئی بندہ ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں وہ بھی نارمل لوگوں کی طرح ہیں اور سب سے زیادہ ہر انسان کی باڈی اس کا ساتھ دیتی ہے کوئی دوسرے لوگوں اس دور میں ساتھ نہیں دیتا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا لیکن اس کی باڈی اگر فیٹنیس ہے اس کی باڈی میں تو وہ اس کی ہمیشہ ساتھ دیتی ہے تو میں جب ادھر سے نکلتا تھا تو میں دیکھتا تھا فیٹنیس باکس کے لوگوں کو اترتے ہوئے ان کی باڈی ایک دم مجھے لگتی تھی کہ ان کی باڈی ایک دم فٹ ہے تو میں بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی باڈی کو فٹ کروں اور ہمارے دیش کے پردان منتری موڈی جی ہماری باڈی کو اپنے کو فٹ رکھنے کے لیے وہ اتنا سپیچ دیتے تو میں ان سے بھی موٹیویٹ ہوا تھوڑا سا